چلیے تو چرچہ کا پھر سے آغاز کریں گے لیکن اس سے پہلے بڑی خبر آپ کو بتا دیں اس وقت کی الیکشن سے جوئی ہوئی یہ بڑی خبر امیٹھی میں سمرتی ایرانی نے راہل گاندھی پر آروپ لگایا ہے اور آروپ بھی بہت گم بھیر ہے راہل گاندھی پر بوت کیپچرنگ کا آروپ لگایا گیا تو اس موجودہ زمانے میں بوت کیپچرنگ کیسے کی جاتی ہے امیٹھی میں سمرتی ایرانی کا یہ آروپ سامنے آیا راہل گاندھی پر یہ آروپ سامنے آیا بوت کیپچرنگ کا آروپ ہے سامنے آیا پوری باری کی اس پورے مددے کی یہ بھی بتائیں گے کس طریقے سے بوت کیپچرنگ کی بات سامنے آئی ہے کیا پرمان ہے سمرتی ایرانی کے پاس یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے ایک اور بڑی خبر پر رک کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں بہرائیچ کے سوچولی میں ای بی ایم میں غل بڑی کا آروپ تو ای بی ایم میں کچھ جگہوں سے غل بڑی کی لگاتار شقایتیں آتی رہی ہیں اس بار بہرائیچ سے ای بی ایم میں غل بڑی کی یہ شقایت سامنے آئی اور ای بی ایم میں غل بڑی کے چلتے مدداتا بھڑکے بھی ہیں حالانکہ پرشاہز نے ویوستہ کو درست کرنے کا کرنے کو کہا ہے اور جلد ویوستہ کو درست کر دیا جائے گا تو ایک بار پھر سے اپنی چرچہ کا رکھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو مہمان بنے ہوئے وہ بھی آپ کو بتا دیں سٹوڈیو سے اس وقت ایک ایم شاہ جی نئے مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں راجہ رام ورما پولٹیکل اینالیسٹ ہیں یہ بھی اور اس کے علاوہ سدھر زافر ہمارے ساتھ جڑی ہیں ہمیت تیواری ہمارے ساتھ بیچے بیس سے جڑے ہیں سدھر زافر کانگریس کا پرتی نظیت کرتی ہیں چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں راجہ رام ورما جی سے ہمارے ساتھ نئے مہمان جڑے ہیں سٹوڈیو میں اور یہ ابھی حال ہی میں پانس ساتھ کچھ بڑی سیٹوں کا موائنہ کر کے پہنچے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ دراصل گراؤنڈ ریپورٹ کیا ہے سب سے پہلے سب سے بڑی سیٹ کا آقلن کرنا چاہیں گے ہو سکتا ہے کہ ان کا آقلن سن کر آپ کو جھٹکا لگے خاص طور پر امیت تیواری جی کو بھی جھٹکا لگ سکتا ہے کانگریس کو بھی لگ سکتا ہے برما جی آپ سے جاننا چاہیں گے لکھناؤ ہائی پروفائل سیٹ راجنا سنگھ اندری گرہ منتری اس کے علاوہ پونم سنہ اور آچارے پرمودھ کرشنم کیا کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کی کانٹے کی ٹکر ہے آپ ذرا بتائی کی سمیکرن کیسے بن رہے ہیں دیکھیں لکھناؤ کی سیٹ واقعی پہلے سے بھی بڑی مہتپون رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے چناؤں میں بی جے پی وہاں جیتی رہی ہے کچھ سمیکرن اس طرح سے بنتے رہے ہیں لیکن اس بار میں وہاں پر گیا تھا تھوڑا بہت ادھین کیا ہے تو اس کے انسار ٹکر بہت کاٹے کی ہے جو وہاں پر سمیکرن ہے گڑ بندھن کا پورے پردیس کے پوروانچل میں اور زیادہ گڑ بندھن کا اثر ہوتا دکھ رہا ہے گراؤنڈ ریپورٹ ہے وجہ کیا ہے جو مائناٹیز کے لوگ ہیں مائناٹیز کے لوگ تو جیادہ تر بی جے پی کے خلاف ہی کہیے گی اس کے بعد جو انسوچی جاتی کے لوگ ہیں یہ بھی جیادہ تر لوگ کچھ اس میں سے جاتیاں تھی لیکن وہ بھی دھیرے دھیرے آ گئی ہے اس کے بعد بیک ورڈ میں یادو ہے کورمی ہے یا اور چھوٹی چھوٹی جاتیاں ہیں وہ سب ان کے پرباو میں رہتی ہیں گاؤں میں یا کہیں بھی ہے ان سب لوگوں کے پرباو میں رہتی ہیں تو وہ جاتیاں بھی اسی گڑ بندھن کے اس میں فیور میں ہیں اور جو ان کا سمی کرن ہے وہ اچھا فرما جی یہ تھوڑا آپ نے ہمیں اوورویو دے دیا ہمیں یہ بتائیے کہ لکھناو جو کہ ہائی پروفائل سیٹ ہے کندری ایک رحمتری راجناس سنگھ وہاں سے کھڑے ہیں بڑی بات یہ کہ اس بار کہا جا رہا ہے ترکونیم مقابلہ ہے ترکونیم مقابلے میں کون آگے نظر آپ کو آتا ہے کیونکہ بڑی بات یہ مانا جا رہا ہے کہ سنانکشی سنہ کی جو مدر ہیں پورم سنہ وہ بھی وہاں سے کھڑی ہوئی ہیں سماجوادی پارٹی یا گڑ بندھن نے انہیں ٹکٹ دیا ہے انہیں بھلے ہی بھلے ہی ابھی بڑا دعویدار انڈویجولی نہ سمجھا جا رہا ہو لیکن جو غنط کہتا ہے آرتمیٹک جو کہتا ہے اس حصاب سے قائست ووٹر جو ہے آپ نے بتایا کہ تین سے چار لاکھ ہیں تین سے چار لاکھ قائست ووٹر جو ہیں وہ پالا یا یوں کہیں کہ پوری طریقے سے یہ پورا معاملہ بدل سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی راجناس سنگھ کے سامنے اس وقت تو بہت بڑی ٹکر ہے یا یہ پرم پر آگر جو بیجے پی کے لیے سیٹ چلی آ رہی ہے ویسے ہی ہونے والا نئی پرم پر آگر کا تو اب کوئی مطلب نہیں رہ گیا ہے اس بار کے چناؤ بلکل تھوڑا سا الگ ہے آہ کسی کی کوئی آ آنڈھی نہیں ہے اور کسی کے کوئی لہر نہیں ہے آہ جو آپ جو ہے اپنا اتمنان سے سوچے گا سمجھے گا اور وہ ڈالے گا کسی آنڈھی میں بہے گا نہیں جو آپ پورا چنان جی کی بات کر رہے ہیں کائست تو وہاں پر چار لاکھ ہے اور یہ ڈیسائیڈگ ووٹ ہے اگر جاتی جس طرح سے پورے دیس میں جو چناؤ ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں جو جاتی آدھار پہ وہ بلکل گراؤن لیبل پہ بلکل یہ سچائی ہے اور یہ سچائی اگر لکھنو میں کہیں 50% بھی کامیاب ہو گئی تو مانی راجناز سنگھ کے لیے تھوڑی سی پریشانی بڑھ سکتی ہے اچھا امیتیواری جی مانی راجناز سنگھ یعنی کتنے بڑے نیتا اتنے بڑے قد کے نیتا ان کے لیے اگر پریشانی بڑھ سکتی ہے تو پھر تو پورے پوروانچل میں آپ کی پریشانی بڑھ سکتی ہے پورے عبد میں بھی دیکھیں ایسا ہے کہ ابھی راجناز سنگھ بڑے دھیان سے سن رہا تھا میں ان کی بات سے کہیں سے بھی سہمت نہیں ہوں کیونکہ دوہزا چودہ سے آپ دیکھئے دوہزا چودہ میں بھی سارے راجناز سنگھ پندیتوں کی بات ہم لوگ سن رہے تھے کوئی بھی ہمیں چالی سٹ نہیں دے رہا تھا بھارتی راجناز میں ایک پریورتن آیا ہے وہ پریورتن یہ آیا ہے کہ اب جات بات کی راجنیت نہیں رہ گئی ہے اگر ہم تیہتر سیٹ گئے تھے تو دلیت سماج نے بھی ہم کو جم کے اوٹ دیا تھا اور آپ ورما جی کہہ رہے ہیں کہ دلیت ٹرانسفر ہو رہا ہے کیسے ٹرانسفر ہوگا یہ گڑ بندھن اکھلیس اور مایا کا ہوگا ہے اور یہ دونوں گڑ بندھن جو مجبوری کا گڑ بندھن اپنے اشتر کی لڑائی لگ رہے ہیں اور اس کو لوگ نیچے گراؤنڈ لیویل پر جان رہے ہیں یہی مایا وطی جی دوزار بارہ سے سترہ کے بیچ میں ہر مہینے ایک بیار پریس کانسرنس کرتی تھی اور کرتی تھی یہ گنڈوں کی سرکار ہے ہمائی دلتوں کا اوٹ پیران ہو رہا ہے ہمائی بہن بیٹیوں کی عجت سے کھلا جا رہا ہے ہمائی جمینوں پر کبجہ کیا جا رہا ہے جتنا ان لوگوں نے مارا پیٹا ہے دلی سماج اس بات بہن جی کو دکھانے جا رہا ہے کہ ہم آپ کے بکے ہوئے نہیں ہیں اور مائی بہتی جی کا چرط جنتہ کے بیچ میں آ چکا ہے وہ جان چکا ہے مائی بہتی جی کے چرط کو جی تیواری جی مشن جی یہ پتا ہے یہ کہ پچھلے 25 سے 30 سالوں میں جو مین رائیول پولٹیکل پارٹیز رہی ہیں وہ یو پی میں سماجوادی پارٹی اور بس پائی رہی ہیں یعنی دونوں کے کارے کرتا ہے جب بھی چناوی موسم بنتا ہوگا کتنا ایک دوسرے کے بارے میں انگرال کہتے ہوں گے کتنا لڑتے ہوں گے کتنا ایک دوسرے کے کرتے بجا میں پھارتے ہوں گے میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اور جب اچانک سے اپنی سوار سدھی کے لیے یا پھر جنتہ کے ہت کے لیے جیسا وہ کہتے ہیں یہ گڑھ بندن بن جاتا ہے لیکن نیچے جس طریقے سے دشمنیاں پلتی تھی جس طریقے سے پرچار پرسار ہوتا تھا وہ کہیں کونٹیت نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ یہی چیز میں کہہ رہا ہوں یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کی نا کیونکہ جنگ کا دور بہت لمبا ہے یہ کوئی دو چار سال کی باگ یہ پچھل 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 ساتھ اور نہ مائوتی جی کا اوٹبین کی ترانسٹر ہونے جا رہا ہے اور دوسری بات جنتہ یہ بھلی بھاتی جان رہی ہے کہ یہ چناؤ دیش کا ہو رہا ہے دیش کے پردان منتری کو چننا ہے ابھی ان لوگ کیا تینے یہ بینا دلہی کی براہ چل لے ہیں کل مائوتی جی نے ہم بیٹ کن ہم بیٹ کن نگر میں بول دیا مائوتی جی نے کہ آپ لوگ کی بیٹ دیکھ کے لگتا ہے مجھے آپ پردان منتری بنانے جا رہا ہے ہمیں دلی بھیجنے جا رہا ہے چلیے آپ لوگ کر سکتے ہیں مائوتی جی بھنے آپ کو بتا ہوں نہیں نہیں سمانبادی پاری پردان منتری پرکتہ آتے ہیں وہ تو سافتاور پر کہتے ہیں کہ ہماری تو ہی بات صرف ہو گئی ہے اور دو ہزار بائیس میں کسی کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے اگر وہ ایسا نہیں ہے بھائی صاحب تیز تاریخ کو گھڑ بندن ٹوٹ جائے گا یہ کونسی آیا ہو گتا کونسی آج آپ اس کو نوٹ کریے کونسی ہے وہ کتا ہے تیواری جی کہہ رہے ہیں تیز تاریخ کو گھڑ بندن ٹوٹ جائے گا سہتی سیٹھ پہ چناؤ لڑنے والے پدار منتری بنیں گے دیش کے ساتھ مجاک کیا جائے گا بھائی دیش کے ساتھ دیش کے ساتھ میں لگاتار بولتا رہا ہوں چلیے تیواری جی تیواری جی بولیے میں یہ بول رہا ہوں نا یہ لوگ راجنیتہ لوگ ہے یہ کبھی بھی فیکٹ نہیں بتائیں گے ابھی ان لوگوں سے بولے بولے کہ آپ کتنی سیٹ جیت رہے ہیں تو ساعت پانسو تیرالیس کتنی سیٹ ہوتی ہے یہ بول لیں گے ہم چھہ سو سیٹ لا رہے ہیں یہ بھی ان کے لئے سمبھاؤ ہے ان سارے پارٹیوں کی میں بات کرتا ہوں سپا بسپا نے بھی اگر گھڑ بندن بنایا تو راجنیتک فائدے کے لیے ان سے پوچھئے نا کی کاشمیر میں شری نگر میں آج میں کیوں گھڑ بندن بنا لیا صاحب ساؤتھ انڈیا میں کیوں گھڑ بندن بنانے کے فراق میں پڑے ہو کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اپنا فائدہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں اپنا فائدہ بھی دیکھ رہے ہیں غلط دونوں ہی ہے میں دونوں میں کانگریس کی بھی بات کرتا ہوں کی کانگریس سپا نیشنل لیویل کی پارٹی دیکھیں بی جے پی کے بعد اگر کسی کے اندر دم ہے پین انڈیا لیویل پہ تو وہ کانگریس پہ ہے کانگریس کو ریوائیب کرنے کی ضرورت ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اتنا کانگریس کے پاس رنم نیتی کی کیا آکال آ گیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ریوائیب نہیں کر پا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پارٹیوں کے بھروسے ہو گئے ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں کہ وہ ڈیفرنٹ چیز ہے وہ لوگ دیکھیں گے ٹیلنٹیڈ آدمی ہیں سارے پولیٹیشیانز میں بول یہ رہا ہوں جن چیزوں کی دعائی یہ لوگ دیتے ہیں نا کس کو ہم صحیح بولیں کس کو ہم غلط بولیں اپنے فائدے کے لیے یہ لوگ سسٹم کو ساری مریاداؤں کو لانگ جاتے ہیں سپا بسپا مریاداؤں نے بھی یہ کیا گھڑ بندن بنا کر کے بیجے پی نے بھی میں بیجے پی کو بولتا ہوں اتنی بڑی پارٹی ہے ایک ایسی پارٹی سے آپ گھڑ بندن کر رہے ہو جس کو شاید ایک سیٹ مل جائے ساہ پانسو سیٹ آپ جتا رہے ہو اتنے بڑے رڑنی تکار ہو اور ایسی ایسی پارٹیوں کو آپ اپنے ساتھ جوڑ رہے ہو جن کو ایک سیٹ یا دو سیٹ آپ نے دی ہے کہ یہ دو سیٹ لے لو ایم پی کا آپ اس پر لڑو سر کہاں کیسی بات کر رہے ہو تیواری جی آپ جیتی ہے سپا بسپا جیتے کانگریز جیتے میری سب کو سکتا ہوں جب سب مل کے سب مل کے ایک ساتھ ایک ہی لکش سر تو چالیس چالیس لوگ تو آپ بھی ملے ہو نا آپ کا بھی تو ایک لکش ہے کہ بپکش کو مت آنے ہو اور بپکش کا بھی ایک لکش ہے بپکش دونوں کا لکش ایک ہی ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے بچار دھارہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں بپکش کا لکش یہ ہے کہ بپکش کو مت آنے دو اور بپکش کا لکش یہ ہے کہ بپکش کو دوبارہ سرکار مت بنانے دو تیسرا کوئی لکش ہو تو آپ سارے نیتا لوگ بتائیے مجھے ایک لکش کو چھوڑ کے دوسرا اگر کوئی لکش اور ہوگا کیا اور ہوگا کیا لکش اب مان لیا نا آپ نے جو میں بول رہا ہوں اور ہوگا کیا مان لیا آپ نے یہی میں میں آپ کا مینوفیسٹو جس دن بنانے بیٹھوں گا آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا سارا لکش گھوم پھر کئی سے ہی پہ آ جاتا ہے لکش ایک نٹ سنیے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں سنیے آپ کی پارٹی سے ایک نٹ کی باری کی سنیے ایک نوچک ہوتا ہے آپ ہی کی پارٹی سے ایک لکش میں یاد دلاتا ہوں ایک ووٹ سے آپ ہی کی نٹ اٹل ویاری باش پہی کی سرکار گن گئی تھی ان کا کیا لکش تھا انہوں نے کیا بولا تھا جرا یاد کریے انہوں نے بولا تھا کہ ایسے مطلب گلت طریقے سے سرکار ہم نہیں بنائیں گے اور یہ اتنا مہان لکش تھا کہ ٹھیک ہے وہ ہار گئے بی جے پی ہار گئی لیکن وہاں لوگ تنتر اور بھارتی سے دھانت جیت گیا یہ بھی ایک لکش ہوتا ہے جرا ریمائنڈ کر لیجئے سادوی نیرینجن جوتی برما جی آپ تھوڑا انیلیسس کریں گے بہت کانٹے کی ٹکر چل رہی ہے گاؤں میں میں نے دیکھا کہ لوگ ان کو گھسنے نہیں دے رہے تھے کہ آپ پانچ سال کہاں تھی تو یہ ان کے سامنے جواب دینے کے لیے نہیں تھا یہ منتری تھی کچھ کر سکتی تھی وہ جنپت آج بھی بیران پڑا ہوا ہے کوئی وہاں میں وہی کا رہنے والا ہوں کوئی وہاں پہ کوئی ترقی نہیں کوئی یوجنا نہیں کوئی کارے نہیں مانی نیرینجن جوتی جی وہاں کی سانسط تھی سائد دو چار بار کہیں گھوم آئی ہوں یہ الگ بات ہے وہاں گئی تک نہیں گاؤں میں جب یہ ووٹ مانگنے کے لیے جا رہی تھی پبلک ان کو گھسنے نہیں دے رہی تھی کہ اب آپ آئی ہیں تو ووٹ کہاں سے ملے گا جو بھی ہے ان کا ہم نہیں کہہ سکتے آگے بڑھتے ہیں امیڈی کا ذکر کرتے ہیں امیڈی کا ذکر کرتے ہیں امیڈی رائے بریلی چلتے ہیں رائے بریلی بھی آب گئے رائے بریلی سے اگر بات کی جائے تو وہاں پر سونیا گاندی کے برکس وہی ہیں جو کبھی ان کے سپہ سالہار رہے تھے ایسے میں یہ بتائی کہ اندر کی باتیں وہ ساری جانتے ہیں سونیا گاندی تین بار وہاں سے لوگ سبا سانسط رہی ہیں اندرہ گاندی بھی وہاں سے دس سال تک پرتینی دردت کرتی رہی لیکن اس بار کہا جا رہا ہے کہ ٹکر ہو سکتی ہے یہ ہو سکتی ہے یہ کیا کہتے ہیں آپ نے کچھ معنی رکھتا ہے کہ واقعی سونیا گاندی کے برک جو کھڑے ہیں وہ کچھ حیثیت رکھتے ہیں ان کو ہرانے کی نہیں ایسا نہیں ہے ان کا جو دعوے داری ہے دعوے داری ہم نہ کہیں لیکن وہاں کے لوگ traditionally وہ ان کو پسند کرتے ہیں کیوں پسند کرتے ہیں مجھے میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے میں جواب دے دوں گا کیوں پسند کرتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا کارن ہے ہو سکتا ہے میں اس پہ کوئی بسریسن نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ہے کہ کوئی مشکل ان کی سیٹ کے لیے جو میرا آنکھ لن ہے میں سب لوگ کے اپنے اپنے بیچار ہو سکتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے ایک امیشنا جی رائے بریلی امیتھی یہ اتنی ہائی پروفائل سیٹے رہی ہیں اور گڑھ مانا جاتا ہے ہاں گڑھ کہا بھی جائے گا کیونکہ رائے بریلی سے سنیہ گاندی دوہزار چودہ میں جس طریقے سے مارجن سے جیتی ہیں وہ اچھا ہی مانا جائے گا راحل گاندی آرہ کے ایک لاکھ کے مارجن سے جیتے ہیں لیکن اتنی لہر میں اتنے سالوں بعد بھی انہیں کوئی درکار ہوتی کی واقعی نہیں وکاس نہیں ہوا وکاس کرانا ہے تو شاید وہ سرکار بدل دیتے ہیں اپنا پرتینی دی بدل دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں کیا تو کیا وکاس وہاں ہوا ہے یا واقعی ایک جو وفاداری کی بھاونہ ہے وہ جنتہ میں ہے اور وکاس کا آئینہ دکھا کر اب زبردست مقابلہ دے سکتی ہے بھی جے پی نہیں دیکھیں پٹھانیا جی اس سوال کا جواب نا آپ کے راجنیتک سردانتوں سے نہیں میں آپ کو بتاؤں وکاس کہاں ہوا ہے میں اسی ایریا کا رہنے والا ہوں چپا چپا گھوما ہوں رائے بریلی یا میٹھی الہابات بنارس مرزا پور بھد ہوئی دوسری چیز یہ ہے وکاس ہو یا نہ ہو لیکن کچھ لوگ جیسے راہل گاندی یہ ہو گئے آپ کے سونیا گاندی جی ہو گئی یا اٹل بیاری باج کوئی جو بڑے نیتا ہوتے ہیں اور جو لگاتار ایک سیٹ سے جیت رہے ہیں وہ پھر بھی جیتیں گے اس کے پیچھے ریجن ہے دیکھیں بھارت کی جنتہ کا چریتر آپ سمجھئے کیا ہے ایک ایموشنل بانڈنگ یہاں پہ جبرجست رہتی ہے آپ یہ دیکھئے کہ یہاں لوگ کچھ بھی ہو جائے اپنے ریلیشنز کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں چاہے وہ دس سال بعد آئے کوئی یا بیس سال کے بعد آئے یہ فیکٹر یہاں پہ کام یہ کرتا ہے کہ وکاس اور سارے چنامی مددوں کے اتر اس سے اوپر beyond all these current floating political issues مددوں کو چھوڑ کر کے لوگ وہاں پہ vote دیتے ہیں یہ connection ہے بھارتی آپ یہ سمجھ یہ مینکو بتا ہے یہ جو connection ہوتا ہے یہ میں نے بھی گاؤں دیہات میں دیکھا ہے جو پرانی پیڑی ہے اس میں تو یہ connection دیکھا جاتا ہے انہیں یہ پتا ہے کہ اندرا گاندی ہم نے دیکھی ہے اندرا گاندی ہمیں اچھے لگتی کیا بھکاس کے کام ہوئے یہ گاؤں ہوتے ہیں یہ باتوں کا ذکر نہیں ہوتا لیکن اندرا گاندی بہت اچھا بولتی تھی اندرا گاندی اس طریقے سے ان کا connection بنا رہتا ہے لیکن اب چونکہ دنیا بدلی ہے اور خاص طور پر یوہ کا جو پرتنیتک تو ہے ان کی جو بھاگے داری ہے وہ بڑھ گئی ہے اب وہ موبائل کے زمانے کی یوہ ہے وہ اتنا connection وہ شاید جانتی بھی ہندرا گاندی کون تھی تو ایسے میں اب بدلہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوہ ووٹر جو پہلی بار کرے گا یا پھر جو یوہ ووٹر ہے پہلے ووٹ کرتا رہا ہے اس کی مان سکتا پورانے بزرگوں سے الگ ہوگی دیکھیں میں اس کو مانتا ہوں کیونکہ وچار اور connections جو ہیں وہ change ہوتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی میں بتاؤں بھارتی پرمپرہ ان کی جڑے اتنی مجبوط ہے میں آپ کو بتاتا ہوں change ہوگا اب یہ اتنا change ہوگا کی سونیا گاندی ہار جائے اس decision making label تک ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اس چیز کے chances بہت کم ہوتے ہیں اور بہت time taking ہوتا ہے 2014 میں جو لہر تھی وہ لہر تو اب کی نہیں ہے تو جب 2014 میں اتنا تیبر لہر ہوتے ہوئے سونیا گاندی راہول گاندی یا ملائم سنگھ یادو جی نہیں ہارے تو اب جب لہر نہیں ہے لہر کا مطلب ہے ایک pressure جو کہ آپ کے bonding کو آپ کے بپکچی نیتا اور اس کے voters یعنی public کی bonding کو cut off کرتا ہے اتنی دھار اگر لہر ہے ہی نہیں اتنی دھار ہی نہیں ٹھیک ہے margin تھوڑا shrink ہو سکتا ہے میں مان سکتا ہوں حالانکہ بی جے پی پوری کوشش کر رہی ہے اب کی بار کہ جتنے دگج نیتا ہے جیسے اخلیش یادو ڈیمپل یادو سونیا گاندی ان سب کو بھی ہرایا جائے کیونکہ اگر یہ ہارتے ہیں تو ایک بہت strong message جاتا ہے اور اپنے rival کو کمجور کرنے کے لیے ایک بہت بڑا یہ ہتھوڑا ہے کہ اگر یہ top leaders ہار جائیں سوال یہ ہے ابھی بھی میں مانتا ہوں پہلا priority میں یہی دوں گا کہ کچھ بھی ہو جائے جو دگج نیتا جیتنے بھی ہیں کسی بھی party کے وہ جیتتے ہیں راجہ رام جی آپ امیٹی کے بارے میں کیجئے کیونکہ رائے باریلی میں تو بی جی پی کے لیے بہت tough fight ہونے والی ہے لیکن امیٹی میں پکچر ایسی دکھائی دے رہی ہے کہ بہت سے لوگ بدل بھی چاہتے ہیں اور یہ اگر بدلاؤ ہوتا ہے تو اس کا مطلب جیت کسی اور کی ہو سکتی ہے راہل گاندی کو چھوڑ کی ایسا کچھ آپ کو بھی دیکھنے کو ملا ایسا تو مجھے نہیں دیکھنے کو ملا tough ہے بدلاؤ کی ایسی کچھ بھی بات نہیں ہے وجہ ایک ہے میں آپ کوئی نظر نہیں آتی ہے کہ اگر راہل گاندی جی کو ہٹا کے وہاں پہ لائے جائے کیونکہ انہوں نے یہ کیا ہے پردیس اور دیس میں سرکار ہیں بی جی پی کی تو ایسا کوئی بدلاؤ وہاں پر آ جائے یا دکھ رہا ہو جنت کو بلکل نہیں دکھ رہا ہے کوئی مطلب ٹکر ہے اس میں کوئی سکھ ہمیت تیواری جی آپ بتائیے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی سیٹوں کا اور انہیں برمڑ کیا اور گراؤنڈ ریپورٹ جو تیار کی ہے اس کے آنکڑوں کے حساب سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ ٹکر نہیں ہے لیکن آپ تو پورے اتصاہت ہیں کہ ہم ایٹی میں تو تصویر اس بار بدل کر ہی چھوڑیں گیا میں ورمہ جی سے بات کروں گا تہیس تاریخ کو بلکل 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 ایسا وہ ارادہ نہیں ہے ورمہ جی ہم لوگ بلکل 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 سچائی بولنی چاہیے نہیں سچائی بولنی چاہیے سچائی کو سارے میں نہیں چاہیے کسی پر بہو میں نہیں آنا چاہیے نہ کسی پولیٹکل پاریٹی کیوں سچائی بلواتے ہیں فورس کیوں کرتے ہیں سچائی بولو ہم کیوں بولے آپ کے حساب سے ہم آپ بول دیں گے ہمیں جو بولنا ہم وہ ہی بولیں گے ستاری کو ستاری کو دیکھئے گا ستار زابر جی آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا جو ورمہ جی ریپورٹ دے رہے ہیں آپ کو نہیں ورمہ جی جو ریپورٹ دے ہیں میں بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ ورمہ جی بہت نشپکش ہیں وہ لگاتار کانگریز کو بھی گھیر رہے ہیں لیکن میں یہ بتاؤ کہ میں پچھلے ایک ملے ملے گا وہ یہ نہیں کہیں کہ کانگریز جی رہی ہے یہ میں بیٹھ کے یہ گیرنٹی لے سکتی ہوں برمہ جی نہیں کہیں 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 ایک بات آمی 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 جو پریانکا وادرہ جی نے کہا امی جنتا ان کا جواب دے گی میں آپ کو بتاؤں کی راجی گاندھی جی کا جو امی امی س کنیکشن رہا ہے گرام سبح سے انہوں نے جو امی 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 کو بنایا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ آج بھی جو بڑھے لوگ ہیں جو میری ماتا جی کے عمر کے رہے ہوں گے وہ لوگ آج بھی راجی بیٹے سے ہے کہ راہل گاندھی یہاں کے پرتنی جت کرنے والے شخص ہیں حیثیت ہیں بڑی ان کے حساب سے بتائی کی کیا ہوا ہے ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہر کہ ہوتی ہیں ایک